بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک فوج نے عید الفطر کے موقع پر قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے مویشت کی بہتری کے لیے رضاکہ رانہ طور پر دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ بات خود وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتائی فوج کا راشن سفریس الاؤنس اور انتظامی اخراجات میں بھی کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ پاک فوج نے روحام عالی سال میں دفاعی ترقیاتی اخراجات موخر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے بجٹ کی رقم قبائلی علاقوں اور بنوچستان میں ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگی علاوہ عزی پاک فوج کے افسران نے تنخواہوں میں اضافہ نہ لینے کا رضا کارانہ طور پر اعلان کیا ہے تاہم اس کا اطلاق کم تنخواہ پانے والے کم رات یافتہ جوانوں اور سیویلین پر نہیں ہوگا فوج کے اس فیصلے پر دشمن حلقے بڑے خوش ہو رہے ہیں اپوزیشن بھی اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہی ہے اوپر سے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اندر سے خوشی کا اظہار اس لیے کر رہی ہے کہ وہ پاک فوج اور حکومت کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف رہی ہے اور اس کو اب یہ نظر آ رہا ہے بلکہ اس کی امید بار آ رہی ہے کہ اب پاک فوج اور حکومت کے درمیان تھوڑا سا اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اور اپوزیشن کی نظر میں حکومت کے دباؤ پر پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے ایسا قطعی طور پر نظر نہیں آتا کہ پاک فوج نے کسی دباؤ کو قبول کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہو باقی پاکستان کا دفاع کسی بھی ملک کا دفاع وہ ہر صورت مضبوط ہونا چاہیے قومیں اب مشکلات جھیل لیتی ہیں سہ لیتی ہیں کڑے حالات کا سامنا کر لیتی ہیں لیکن دفاعی معاملات میں وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تو اس حوالے سے یہ دفاع کے اوپر تھوڑا سا کمپرومائز ہوتا نظر آ رہا ہے اپوزیشن اس حوالے سے بھی امید لگا کے بیٹھی ہے کہ اب پاک فوج اور حکومت کے درمیان ایک قسم کا تنازع شروع ہو گیا ہے ایسے تنازع والی بات ہوتی تو فوج کبھی اپنی طرف سے رضا کرانہ طور کے اوپر مرات میں کمی کا اعلان نہ کرتی تو دشمن جو ہے اس کے بھی خوشی کا اس کی طرف سے بھی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ پاکستان کا دفاع اب کمزور ہوگا اور حکومت اس لیے اس فیصلے کے اوپر خوش ہے کہ پاکستان کی مویشت مضبوط ہوگی دشمن خوشی کا اظہار بے شک کرے لیکن پاکستان کا دفاع آج بھی اس لیول کے اوپر ہے جس لیول کے اوپر ستائیس فروری دو ہزار انیس کو تھا جب دشمن کے دو جہاز پاکستانی حدود میں داخل ہوئے اور پاکستان نے ان کو جانے نہ دیا اس لیے دشمن کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پاک فوج کی طرف سے اپنی قوم کے لیے مویشت کو بہتر بنانے کی خاطر ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کی ہر سطح کے اوپر تحسین ہونی چاہیے اپوزیشن کی طرف سے بھی حکومت کو خیر خوش ہے ہی ہے تو ایسے معاملات کے اوپر اس فیصلے کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اللہ حافظ